ہیلو فرنڈز مائی نیمیز جہتد گوڑ لو ویزارڈ گرو میں آپ کا سواگت ہے لو ویزارڈ گرو چینل ہے اپنا اسے سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے سر پڑھیں گے کیا ہم کریں گے کیا ہے اس چینل پر ہم اس چینل پر جیسا نام ہے لو لو کے وارے میں سمجھیں گے ویریس لو کمپنیز لو ڈیریک ٹیکس لو ڈیریک ٹیکس لو آج میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جیسٹ لو جیسٹ کو سمجھنا سٹارٹ کریں گے آج سے بیسکس چیزیں لیں گے جیسٹ کتنے طرح کے ہوتے ہیں کہاں کہاں پر اپلیکیبل ہوتا ہے جیسٹ جیسٹ کے لئے انڈیا کی ڈیفینیشن کیا ہے بیسکلی مجھے وہ سمجھانا ہے جیسٹ کتنے طرح کے ہوتے ہیں وہ سمجھانا ہے جیسٹ جیسا نام سے ہی پتا چلتا ہے گوڈز سرویسے سٹ ایکس اس سٹ پر جوڑ دیجے گا ایک گلت بولتے گوڈ سرویسٹ ایک سرویسٹ ایک سرویس پہ لگے گا نہیں یہ بہت سارے گوڈز پر بھی لگتا ہے بہت سارے سرویسے پر بھی لگتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے گوڈز سرویسے دوسری بات ہے گوڈز اور سرویسز تیسری بات ہے گوڈز اور سرویسز اور بہت تو جی ایس ٹی دیکھیں گوڈز اینڈ سرویس پر لگتا ہے یا کہیں گوڈز اور سرویسز پر لگتا ہے گوڈز پر یا سرویس پر یا کہیں گوڈز پر یا سرویسز پر یا بہت پر تو جی ایس ٹی گوڈز پر بھی لگتا ہے سرویسز پر بھی لگتا ہے اور دونوں پر بھی لگتا ہے تو نہ کیول گوڈز پر نہ کیول سرویسز پر ویریس ٹائپس آف گوڈز پر ویریس ٹائپس آف سرویسز پر اور بہت کا مطلب یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ جب سپلائے جی ایس ٹی میں سپلائے پر ٹیکس لگتا ہے سپلائے is a kind of event ٹھیک ہے تو جب گوڈز ایسی سپلائے جب گوڈز جہاں پر گوڈز اور سرویس دونوں کور ہیں اسے کہتے ہیں کمپوزٹ سپلائے اور جی ایس ٹی ہمارا کمپوزٹ سپلائے پر بھی لگتا ہے جی ایس ٹی ہوتا کیا ہے سر جی ایس ٹی ایک طرح کا انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی ایس ٹی ایک طرح کا انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے دیکھیں انڈیا میں ٹیکس اس دو طرح کیا ہوتے ہیں ایک تو ٹی ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ ٹیکس ٹی ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکس کسے کہتے ہیں سر ڈائریکٹ ٹیکس اسے کہتے ہیں جہاں پر لیوی ڈ برڈن برڈن سیم پرسن پر ہو جیسے کی انکم ٹیکس انٹر نیشنل ٹیکس یہ ڈائریک ٹیکسز ہیں جہاں پر ٹیکس کا لیوی ہونا اور ٹیکس کا برڈن ایک ہی وقتی پر ہوتا ہے تو اسے ڈائریک ٹیکس کہا جاتا ہے انڈائریک ٹیکس کسے کہتے ہیں جب ٹیکس کا لیوی اور برڈن ڈیفرینٹ پرسنز پر ہوتا ہے اسے انڈائریک ٹیکس کہتے ہیں جیسے کی جی ایس ٹی اور کسٹم یہاں پہ سر برڈن میں اس شبد یوز لے رہا ہوں یہاں برڈن کیوں یوز لے رہا ہوں یہاں میں پیمنٹ ورڈ یوز کیوں نہیں لے رہا ایکزامپل آپ ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے گئے تو ریسٹورینٹ کا جو مالک ہے اونر ہے وہ جی ایس ٹی میں ریجسٹرڈ ہے اور یادی وہ جی ایس ٹی میں ریجسٹرڈ ہے تو جی ایس ٹی اس پر لیوی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی ایس ٹی اس پر لیوی ہوتا ہے if he is a registered person بٹ وہ جی ایس ٹی وہ اپنے بل میں جی ایس ٹی چارج کرتا ہے اپنے کسٹومر سے یعنی کی جی ایس ٹی کو وہ collect کس سے کرتا ہے اپنے کسٹومر سے تو indirect tax کے اندر tax کا برڈن کسٹومر پر پڑتا ہے ٹھیک ہے یعنی کی ultimate consumer پر پڑتا ہے لیوی تو ریسٹورینٹ کے اونر پر ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ he is registered بٹ برڈن کس پر پڑ رہا ہے کسٹومر پر پڑ رہا ہے یعنی کی دو different persons پر الگ الگ ایک پر لیوی ہوتا ہے ایک پر برڈن پڑتا ہے تو اسے کہتا ہے indirect tax یعنی کی کسٹومر سے directly کسٹومر کے دوارہ وہ پیمنٹ نہیں کیا جاتا ہے بٹ وہ کسٹومر سے recover کیا جاتا ہے اور اونر کے دوارہ یعنی کی registered person کے دوارہ اسے government کو pay کیا جاتا ہے تو اسے کہتا ہے indirect tax اوکے income tax کے اندر آپ آپ کی income کو assist کرتے ہو اور آپ ہی tax دیتے ہو ٹھیک ہے برڈن آف ٹیکس بھی آپ ہی کے اوپر ہوتا ہے اوکے تو وہ direct tax ہے بٹ indirect tax کے اندر برڈن آف ٹیکس کیا ہوتا ہے کسٹومر پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا payment کسی اور کے دوارہ کیا جاتا ہے اوکے سر اتنی بات سمجھ میں آتی ہے تو ہم GST دیکھتے ہیں GST کتنے طرح کیا ہوتے ہیں Basically GST چار طرح کیا ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے CGST ایک ہوتا ہے SGST ایک UTGST اور ایک IGST سر لکھ کے بتائیے CGST SGST IGST اور ایک ہوتا ہے آپ کا todavía ٹی جیسٹی اوکے صرف فل فارم سینٹرل گوڈじ اینڈ سروسز ٹیکس سٹیٹ گوڈژین سروسز ٹیکس انٹیگریٹیڈ گوڈژین سروسز ٹیکس اور ایک ہوتا ہے یونیون ٹیٹری گوڈژین سروس ٹیکس ٹیک ہیں یونیون ٹیٹری گوڈژین سروس ٹیکس کیونکہ ہمارے دیش میں بہت سارے سٹیٹس ہیں بہت ساری یونی بھی آمیں ٹھیک ہے تو ریسپیکٹیوی چار طرح کے ٹیکسز ہوتے ہیں جی ایسٹی کے اندر سب ہی انڈریک ٹیکسز ہوتے ہیں اب دیکھئے ایک بات سمجھئے انڈیا میں سترہ طرح کے انڈریک ٹیکسز پہلے لگا کرتے تھے اب ان سترہ طرح کے انڈریک ٹیکسز کو مرج کر کر کلب کر کر انہیں ایلیمنیٹ کر کر ختم کر کر ویپ آؤٹ کر کر ایک ٹیکس لائے گیا جس کا نام کیا ہے جس کا نام ہے جی ایسٹی ٹیک ہے تو سر انہیں ختم کیوں کیا گیا انہیں ختم اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ ملٹیپل ٹیکسز تھے ٹیک ہے ایک ہی وقتی کو الگ الگ جگہ ریجسٹریشن کرانا پڑتا تھا الگ الگ طریقے ٹیکسز کرنے پڑتا تھے الگ الگ طریقے ٹیکسز سے فائلنگ کرنی پڑتی تھی ریجسٹریشن کرانا ہوتا تھا ٹیک ہے اوکے سر ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا انڈریک ٹیکسز میں جو ملٹیپل ٹیکسز ہوا کرتے تھے وہ الگ الگ یونٹ پر ہوا کرتے تھے یہ ڈیریک ٹیکس ایک event best ٹیکس ہوتا ہے ٹیک ہے جیسے کی�� vaccine ٹیکس تھا vaccine manufacturing پر لگا کرتا تھا ٹیک ہے sell ٹیکس ہوا کرتا تھا وہ sales پر لگا کرتا تھا import duty لگا کرتی تھی import پہ export پہ export duty لگا کرتی تھی entertainment پر entertainment ٹیکس لگا کرتا تھا تو ان ویریس ٹائپس کے ایونٹس کو مرچ کر کر ایک ایونٹ بتایا گیا بنایا گیا اسے کہا گیا سپلائی سپلائی ایک پورا الگ سی چپٹر ہے یدی آپ کا ایونٹ سپلائی میں کور ہے یدی آپ کا ایونٹ سپلائی میں کور ہے تو ہم ٹیکسیشن کی بات کریں گے جیسٹی کی بات کریں گے انہیتہ ہم جیسٹی کی بات نہیں کریں گے اب دوسری بات پہلے بہت سارے اسیس ہی ہوتے تھے کیونکہ الگ الگ دپارٹمنٹ ہوتے تھے وہاں پر اسیسی کو الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا تھا ہمینو فیктری ایکسائی جیوٹی میں مینو فیکچرر کہا جاتا تھا اسیسی کو ٹھیک ہے اور سیل ٹیکس میں ڈیلر کہا جاتا تھا جس سے سیل ٹیکس لیا جاتا تھا ٹھیک ہے ٹریڈر سے سیل ٹیکس لیا جاتا تھا سیلر اس طرح کے بہت سارے نام اسیسی کے ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے بٹ یہاں پر اسیسی کا کیول ایک ہی نام ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہے سپلائر ٹیکس کس کو پی کرنا ہے ایک سپلائر کو پی کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہی ٹیکسیبل پرسن ہوگا ٹیکسیبل پرسن کیا ہوتا ہے سر ٹیکسیبل پرسن وہ ہوتا ہے جو کی جی اسٹ کے اندر رجیسٹریشن کراتا ہے ونسے پرسن گیٹ سیل ہیمسیل فرگیسٹر دن در دی جی اسٹی سر رجسٹریشن کب کرانا ہوتا ہے جی ایسٹی کے اندر رجسٹریشن کی ویریس لیمٹس ہوتی ہیں رجسٹریشن کا ایک پورا چپٹر ہے وہاں پر رجسٹریشن کی لیمٹس الگ الگ اسیسی کے لیے بتائی گئی ہے موٹا موٹی طور پر دس لاگ بیس لاگ اور چالیس لاگ کی لیمٹس ہیں بہت سارے لوگ ان لیمٹس کو کروس نہیں کرتے ہیں یعنی کہ ان کا ترنوور اور ان کی سپلائی لیمٹس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے تو بھی وہ جی ایسٹی میں رجسٹریشن کراتے ہیں ویریس ٹائپس آف بینیفٹس کو آویل کرنے کے لیے تو یدی وہ لیمٹس کو فال نہیں کرتے کروس نہیں کرتے ان کا ترنوور اتنا نہیں ہوتا تو بھی وہ رجسٹریشن کراتے ہیں سر اور رجسٹریشن کرانے کے بعد کیا وہ ٹیکسبل پرسن کہیں جائیں گے بلکل یدی ایک ویقتی پانس لاگ کا ترنوور کرتا ہے اور وہ جی ایسٹی میں رجسٹریشن کراتا ہے وولنٹری لی even though he is not liable to get himself's registers but وہ پھر بھی رجسٹریشن کراتا ہے تو اس پر جی ایسٹی کی لائیبیلیٹی آئے گی کیونکہ وہ ٹیکسیبل پرسن کہلائے گا یدی وہ رجسٹریشن کرالیتا ہے تو تو یہ کچھ لوپ ہولز تھے ڈبل ٹیکسیشن تھا various types کے ٹیکسز تھے ٹیکس آن ٹیکسز لگا کرتے تھے cascading effects ہوا کرتا تھا ڈبل ٹیکسیشن کیا ہوتا ہے اس کے لئے بہت ڈیٹیل میں examples کو سمجھنا ہوتا ہے ڈبل ٹیکس مطلب سمجھئے ٹیکس آن ٹیکس پہلے اس طرح کی policies تھیں کہ ٹیکس آن ٹیکس لگا کرتے تھے ٹیک ہے cascading effects ہوا کرتا تھا ٹیک ہے کوئی uniformities نہیں تھی الگ الگ states الگ الگ tax لگا کرتے تھے الگ الگ states میں الگ الگ wet کی tax rates ہوا کرتی تھی تو ان سب کو eliminate کرنے کے لئے موٹا موٹی طور پر آپ یاد رکھئے جی ایس ٹی لائا گیا very good اچھا تو جی ایس ٹی سر لگتا کب ہے ٹیک ہے جی ایس ٹی لگتا کب ہے یہ چار طرح کے ٹیکسس کس طرح سے لگتے ہیں اور انڈیا میں کہاں کہاں لگتے ہیں تو آپ کو میں نے جیسے بتایا جی ایس ٹی لگتا ہے supply پر supply ایک ہی event ہے جس پر جی ایس ٹی لگتا ہے ٹیک ہے اب یہ supply انڈیا میں کہاں مانی جائے اور کہاں نہ مانی جائے اس چیز کو سمجھنے کے لئے ہمیں انڈیا کی definition سمجھنی ہوگی یدی آپ کی supply انڈیا کے اندر ہے تو وہ supply ہوگی اور وہاں جی ایس ٹی کی levability ہوگی یدی آپ کی supply انڈیا کے اندر نہیں ہے انڈیا کی definition میں نہیں ہے تو وہ supply ایمیٹ cover نہیں ہوگی اور جی ایس ٹی کی بات ہم نہیں کریں گے ڈائیگرام سے سمجھتے ہیں یہ کیا ہے سر یہ best line ہے یہ انڈیا کی best line میں نے بنائی سر یہ صحیح سے نہیں بنی ہے تھوڑنگ سے بنائی ہے یہ لیجے یہ شلنگ کا مالی جی یہ ایک state ہے ایس ون یہ ایک union territory ہے یہ ایک border پر ایک state اور ہے ٹھیک ہے مالی جی ایک state یہاں پر اور ہے کتنے ہو گئے ایس ٹو ایس ٹری یہ سی ایریا ہے یہ کیا ہے سی ایریا یہ سی ایریا کے اندر 12 nautical miles کا ایریا ہے جسے territorial water of India کہا جاتا ہے سی ایریا کے اندر base line سے up to 12 nautical miles سی ایریا کے اندر base line سے up to 12 nautical mile کا ایریا territorial water of India کہلاتا ہے اور یدھی آپ کی سپلائی اپ ٹو ٹویل و نوٹیکل مائل تک یعنی کی بیس لائن کے اندر سی ایریا کے اندر تیریٹوریل وارٹر ایریا کے اندر ہوئی ہے تو وہ بھی سپلائے ہوگی اور اس پر بھی جی ایسٹی کی بات کی جائے گی یہ بات یاد رکھئے گا ہاں سر ایسا بھی ہے کیا بیس لائن کے اندر انڈیا کی بیس لائن کے اندر آپ سپلائے کریں گے تو تو سپلائے کور ہے جی ایسٹی لگے گا بات کیا سمدر کے اندر بھی یادی سپلائے کی جائے تو جی ایسٹی لگے گا اپ ٹویل و نوٹیکل مائل اس ایریا کو کہتے ہیں تیریٹوریل وارٹر اف انڈیا یادی ہم انڈیا کی بیس لائن سے وہاں پر سپلائے کرتے ہیں یا پھر اس ایریا کے کسی ایک پوائنٹ سے اس ایریا کے دوسرے پوائنٹ میں سپلائے کرتے ہیں تو جی ایسٹی لیوی ہوگا وہ انڈیا کی ڈیفینیشن میں کور ہوتا ہے but up to only 12 nautical miles for all goods and services for all goods and services for supply of all goods and services up to 12 nautical miles that is means territorial water of india if you do your supply of goods and services within this jurisdictions that will be covered under the GST and GST will be levied on such supply okay accordingly accordingly okay sir اب GST میں چار طرے کے ٹیکسز ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ایک ہوتا ہے CGST ایک ہوتا ہے SGST ایک ہوتا ہے UTGST اور ایک ہوتا ہے IGST اب کب کونسا ٹیکس لگتا ہے اسے سمجھتے ہیں مان لیجئے یہ ایک اسٹیٹ ہے اسٹیٹ کے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ پر سپلائے ہوئی یعنی کہ within the اسٹیٹ سپلائے ہوئی within the اسٹیٹ سپلائے ہو یا within union territory سپلائے ہو یعنی کہ within the jurisdiction limit of a state اور within the jurisdiction limit of a union territory یدھی سپلائے کی جاتی ہے تو اسے intra-state supply کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں intra-state supply کہتے ہیں یدھی ایک اسٹیٹ کے اندر سپلائے ہے تو سپلائے پر ٹیکس لگے گا CGST پلس SGST یعنی کہ کچھ اس سا central government کا کچھ اس سا state government کا یہ آپ کی فرسٹ سپلائے تھی یدھی آپ نے اس پوائنٹ سے یہاں سپلائے کری یعنی کہ ایک اسٹیٹ سے آپ نے سپلائے کری union territories میں دیکھیں گے کتنے اسٹیٹ سے ہمارے دیش میں اور کتنے union territories ہیں پہلے گنتی سے اسٹیٹ ہوا کرتے تھے دھارہ 370 ہٹنے کے بعد جمہوین کشمیر کو اسٹیٹ کی definition سے ہٹا دیا گیا ہے اور اسے دو union territory میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے ایک تو جمہوین کشمیر اور ایک ہے آپ کا لدھاک تو پہلے گنتی سے سٹیٹ ہوا کرتے تھے اب 8 سٹیٹ ہیں پہلے 7 union territory ہوا کرتے تھے اور اب آپ کے 9 union territories ہیں 9 union territories میں کون کون ہیں سر اندمان نیکو بار لکش دیپ دادرا دمان دیو چنڈیگر پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کا لدھاک تو یہ 9 union territories ہیں یہاں پر ڈلی اور پانڈیچری بھی union territories میں کورڈ ہیں ٹھیک ہے ڈلی پانڈیچری اور جمہوین کشمیر with legislature union territory ہیں with legislature کا مطلب کیا ہوتا ہے سر 9 میں سے 3 union territory with legislature ہیں with legislature کا مطلب ہوتا ہے جن کا خود کا constitution ہے خود کی گورنمنٹ ہے خود کا سی ایم ہے جہاں پر جہاں پر خود کی assembly ان کی بیٹھا کرتی ہے تو وہ with legislature کہلاتی ہیں بتا دیجے مجھے with legislature کتنے union territory ہیں ڈلی ہے ایک پانڈیچری ہے اور ایک جمہوین کشمیر ہے یہاں پر سب کے ان union territories میں اپنے اپنے سی ایم ہوتے ہیں اپنی اپنی assembly ہوا کرتی ہے without legislature union territory کتنی بچی 9 میں سے 3 تو with legislature ہے باقی 6 union territory without legislature ہے اس میں آتی ہے آپ کا انمان نیکوورز لکش دیپ دادرا ٹھیک ہے دمن دیو چنڈیگڑ اور لگ داک ٹھیک ہے اوکے سر اور 28 states تو ہیں ہی سی اب دیکھئے یدی supply ایک state سے دوسری union territory میں ہوئی تو اسے کہیں گے interstate supply سر interstate supply کسے کہتے ہیں inter inter یہ foundation پاس کر کر inter میں جاتے ہیں کے اندر کی گئی ہو کہ revenue اس state کا ہوگا یا پھر UT کا ہوگا تو یہاں پر یہ determination dispute کے کاران یہ tax لگایا گیا جسے کہتے ہیں IGST ultimately اوکے سر اوکے سر state supply نہیں ہوگا ماں لیجی یہ جو اسٹیٹ یہ best line سے جڑاوہ اسٹیٹ ہے ماں لیجی یہاں پر ایک UT بھی ہے UT 2 نام دے دیتا ہوں میں اس کو یہ بھی base لائن سے جڑاوہ ہے یادی ماں لیجی یہاں سے supply یہاں پر کی گئی تو taxability arise ہوگی یا نہیں GST لیوی ہوگا یا نہیں اس بات پر depend کرتا ہے کہ place of supply کیا ہے place of supply کیا ہے place of supply کہاں ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ جو supply ہوئی ہے وہ کہاں مانی جائے کیا کیا اسے پورا الگ سے state مانا جائے کیا اسے پورا الگ سے union territory مانا جائے یا اسے respective states اور union territory مانا جائے کیا مانا جائے کیونکہ آپ جو مانیں گے supply کو جس area میں جس place پر اسے مانیں گے اسی کے according آپ GST چاروں میں سے کوئی سا ایک لگائیں گے ٹھیک ہے جیسا ہم نے یہاں پر سیکھا اب یہاں تک ٹیکس لگنا تو ہے ٹھیک ہے تو اس سمسیہ کا سمادھان دیا ہمیں section 9 of IGST act section 9 of IGST act کے اندر section 9 of IGST 2017 کہتا ہے کہ اس place of supply کو اس respective states یا UT میں ہوئی supply مال لیجیے جہاں سے یہ distance کے بیسس پر سب سے قریب ہے نزدیک ہے ہاں اس place of supply کو آپ respectively اس state یا UT میں ہوئی supply مال لیجیے for the levability of the GST جہاں سے جو baseline پر states یا UT available ہے جس کے وہ سب سے قریب ہے nearby ہے distance پر تو یہ point آپ سب سے یہاں پر ہوئی جو S3 کے سب سے SGST مال لیجیے یہاں پر supply ہوئی UT سے UT سے نہیں مال لیجیے S3 سے ہوئی تو کیا سر اس کو بھی S3 مال لیں جہاں سے supply ہوئی ہے وہ determination کا criteria نہیں ہے جہاں پر supply ہوئی ہے within the sea area within the 12 nautical miles اسے check کرنا ہے کہ baseline border of India پر available respective states اور UT کس کے سب سے زیادہ وہ nearest ہے تو یہ سب سے زیادہ nearest UT Union Territory second کے بھلے اس کی supply S3 سے ہوئی ہو تو اسے بھی Union Territory 2 مال لیا جائے گا اور respectively taxation کیا جائے گا تو یہ supply جب S3 سے ہوئی ہے اور distance اس کا Union Territory سے سب سے closest ہے تو یہ ایک state سے دوسری UT کو ہوئی supply ہے تو یہاں پر کیا لگ جائے گا یہ inter state supply مانی جائے گی اور IGST لگ جائے گا اوکے سر اتنی بات سمجھ میں آگئی سر یہاں پر ہوئی تو یہ C area کے اندر ہی supply ہوئی ہے تو اسے چیک کیا جائے گا سر اس سے چیک کریں یا پھر base line کے اندر available states اور UT سے چیک کریں تو سر base line سے میں بتایا آپ جہاں سے supply ہوئی وہاں سے check نہیں کرنا ہے ہمیں دیکھنا ہے base line کے اندر available states یا respective UT سے اس کا distance جس کے بھی nearest ہے وہ ہی respective state سپلائی مال لیجیے ST3 کے سب سے زیادہ nearest ہے جو base line میں ہے تو اسے بھی ST3 مال لیا جائے گا بٹ یہ supply کہاں سے ہوئی ہے یہ supply union territory second سے ہوئی ہے state 3 کے اندر supply ہوئی ہے تو UT سے دوسرے state میں ہوئی supply پر کون سا ٹیکس لگتا ہے inter state supply مانا جاتا ہے اور IG ST لگتا ہے respectively supply یہاں سے ہوئی ہوتی تو ST2 س س supply ST2 پر مانی جاتی یعنی inter state supply اور inter state supply پر دو تر ایک تیکس لگتے ہیں CGST plus SGST تو یہ تو بات ہوئی 12 nautical miles in the sea area تک 12 nautical سپلائی کون سی مانی جائے اور accordingly tax GST کون سا لگا جائے سر اب آگے بات کرتے ہیں baseline سے 200 nautical mile تک area effectively یہاں سے یہاں تک کا area کتنا ہوگا 188 nautical miles 188 nautical miles یعنی کی یہ پورا area کیا یہ پورا area بھی انڈیا ہے یاد یہ پورا area بھی انڈیا ہے تو اس میں کی گئی supply پر بھی GST لیوی ہوگا supply of goods and services respectively پر بھی GST لیوی ہوگا اور GST لیوی ہوگا تو کون سا GST لیوی ہوگا CGST IGST UT GST کے SGST تو وہ dependent کرتا ہے place of supply پر کہ supply کیا مانی جائے کون سا state اور کون سا UT مانا جائے ٹھیک ہے تو ایک بات جہان رکھی ہے یدی supply اس area میں ہوتی ہے تو اسے ادھر territory کہتے ہیں ادھر territory کیا بولتے ہیں ادھر territory اسے مانا جائے یدی supply baseline سے 200 nautical miles تک کے area میں یعنی 12 nautical miles کے بعد کا area effectively 188 nautical miles کے اندر ہوتی ہے تو وہ area other territory مانا جاتا ہے جسے exclusive economic zone بھی بولتے ہیں اور یہاں پر سر کون سا ٹیکس لگے گا تو سر ٹیکس لگے گا بر کیول دو طرح کے goods کی سپلائے پر بولا ہے یعنی کی کیول دو طرح جسے exclusive economic zone بھی کہتے ہیں جسے ٹیکس میں آگے کہا گیا کہ پورے area کو one territory یعنی one union territory کہا جائے گا other territory بھی اسے کہتے ہیں exclusive economic zone بھی اسے کہتے ہیں اور taxability کے لیے پورے area کو one union territory بھی بولا جاتا ہے یعنی کہ other territory بھی اسے بولتے ہیں exclusive economic zone بھی اسے بولتے ہیں اور one you t بھی اسے بولتے اس پورے area کو یدی یہاں پر دو طرح کے goods کون سے supply ہوتے ہیں سر بتا دیجئے ایک تو natural gas اور دوسرا oil یدی natural gas یا oil کی آپ یہاں پر supply کر رہے ہو نہ تو gst کی levability کی بات کیجئے یدی natural gas اور oil کی آپ supply نہیں کر رہے تو gst کی levability کی بات کی جی مت یہاں پر gst کسی بھی طرح کی supply پر نہیں لگے گا یدی oil اور natural gas کی supply area کے اندر ہوئی ہے تو آپ gst لگا دیجئے ٹھیک پر اس 188 nautical miles میں اسے پورا union territory ماننا ہے تو مان لیجی یدی یہاں سے supply یہاں پر ہوئی اس point پر ہوئی تو کیا ہوگا اسے 3 مانا تھا اپنے ایک state مانا تھا اور یہ پورا union territory ہے کہیں بھی supply ہو اس میں تو یہ ایک state سے دوسری یوٹی کو ہونے والی supply کیا کہلاتی ہے inter state supply inter state supply اور وہاں پر لگتا ہے igst تو کیا سر ہمیشہ igst لگے گا یدی اس area سے یہاں پر supply ہوئی تو دو goods کی oil or natural case ٹھیک مان لیجی یہاں سے supply یہاں ہوئی مان لیجی ادھر سے نہیں ہوئی supply تو یہ دیکھیں پورا union territory ہے ایک ut within the ut supply ہو گئی یہ پورا union territory ہے دیکھیں یہاں پر union territory کے اندر ہی supply ہوتی تھی پوری اس کی jurisdiction limit کے اندر سپلائے ہوتی تھی تو اسے interest سپلائی مان تھی تو یہ بھی interest سپلائی ہے بٹ یہ یہاں پر لگ جائے گا بات سمجھ میں آگئی سر پر یہاں پر ٹیکس بلیٹی کیول دو گوڑز کے لیے ہے ایک تو آئل اور ایک نیچورل گیس اوکی سر اس کے باہر کا ایریا کیا ہوتا ہے آؤٹسائیڈ انڈیا یعنی سر یہاں پر یہاں کچھ بھی گوڑز بھیجا گیا تو وہ کہلاتا ہے ایکس پورٹ اور یہاں سی کوئی بھی گوڑز انڈیا کے اندر لائی گیا بیس لائن آف انڈیا کے اندر لائی گیا ایک بات یاد رکھئے ایکس پورٹ دی گوڑز نور دی ٹیکس س کونس پورٹ کو پرموٹ کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ ڈومیسٹک انڈسٹری کو مجبوط کرنا چاہتی ہے ڈومیسٹک پروڈکشن کو مجبوط کرنا چاہتی ہے دیش کو آتم نربھر بنانا چاہتی ہے اس لئے ایکس پورٹ کو پرموٹ کرتی ہے اس لئے ایکس پورٹ دی گوڑز نور دی ٹیکس اس کے وپریت کہا گیا ایمپورٹ دی گوڑز ہائر دی ٹیکس ایمپورٹ کو ریسٹرکٹ کرنا چاہتی ہے اس لئے ایمپورٹ پر ہائر ٹیکس لگا جاتے ہیں اور ایمپورٹ کو میں نے بتایا آؤٹسائیڈ انڈیا سے انڈیا میں کچھ گوڑز کی اور سر سپلائی ہوتی ہے تو اسے انٹر اسٹیٹ سپلائی کہتے ہیں اور اس پر آئی جی اسٹ لگتا ہے اوکے سر تو کیا ایمپورٹ پر آئی جی اسٹ لگتا ہے ہاں ایمپورٹ پر جی اسٹ لگتا ہے کون سا آئی جی اسٹ کیونکہ وہ انٹر اسٹ سپلائی ہے اور ایمپورٹ پر کسٹم بھی لگتا ہے کسٹم ڈیوٹی بھی لگتی ہے ایکسپورٹ پر نہیں لگتی ٹھیک ہے ایمپورٹ پر کسٹم ڈیوٹی لگتی ہے آپ یہ یاد رکھئے تو ایمپورٹ پر دو ترہی ٹیکس لگتے ہیں آئی جی اسٹ اور کسٹم ڈیوٹی تو یہ میں نے سمجھایا آپ کو انڈیا کی ڈیفینیشن کے حساب سے پلیس آف سپلائی کہتے ہیں اور کس طرح کی ٹیکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور میں بتایا آپ کو انڈیا میں کتنے سٹیٹ ہیں اور کتنے یونین ٹیریٹری ہیں آگے کے لیکچرز میں بنے رہی ہے چیزوں کو اور اچھے سے ڈیٹیل میں چپٹر وائز سمجھیں گے یہ کیول basic learning ہے ٹھیک ہے step by step چیزوں کو سمجھیں گے question answers کریں گے ٹھیک ہے چینل کو subscribe کیجئے comment کیجئے like کیجئے آپ کے بھائی کا چینل ہے جے